اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے داڑھی کے موضوع پر دیکھیں داڑھی کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فیمی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ حکم دیا ہے وفر اللہ یا وعف اللہ داڑھی کو معاف کرتو یہ حکم ہے سیگ امر ہے اور یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں اور سائٹ سے کوئی اشارہ نہ ملے کہ وہ حکم واجبی نہیں ہے تو بائی ڈیفارٹ وہ حکم عجوب پر اور فرض پر دلالت کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بھی حکم دے دیں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ مجھے اگر اپنی امت کے مشکت نے پڑھ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز میں جو وضو ہے اس میں انہیں سواق کریں یہ بہت ساری کتبی آدیس میں روایت ہے لیکن یہ جو الفاظ اور جس سیاق سے میں آکستان میں رکھ رہا ہوں یہ صحیب نحبان میں ہے تو اللہ کے نماز فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکت میں پڑھ سکتی ہے تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ٹائم وضو کے ساتھ میسواق کیا کرو لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا کیوں کیونکہ حکم دیتے تو وہ چیز مشکت والی بن جاتی اس لیے کہ وہ چیز فرض ہو جاتی واجب ہو جاتی پھر اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو وہ چیز واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ چیز واجب ہے فرض ہے اسے سنت اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دو تب بھی چلے گا دیکھیں فقہ کے ایک اسطلاح ہے فرض اور سنت کی تو فقہ کے اسطلاح میں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور سنت کا مطلب جس کا کرنا ضروری نہیں ہے کر لیں تو سواب میں نہیں کر لیں تو گناہ نہیں ہے تو اس معنی میں داڑھی کو سنت نہیں کہہ سکتے ہاں اس معنی میں سنت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے آپ کا عمل ہے تو آپ کے ہر عمل کو چاہے فرض ہو چاہے غیر فرض ہو سنت کہا جا سکتا ہے تو یہ بھی آپ کا عمل ہے اس معنی میں آپ سنت کہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہ جو فقہی اسطلاح ہے اس معنی میں آپ اس کو سنت نہیں کر سکتے اس معنی میں یہ فرض ہے واجب ہے ضروری ہے تو یہ ایک مسئلہ کی وضاحت تھی داری سے متعلق جو آپ کے سانوے رکھے گی کسے آپ سنت نہ سمجھے کہ اس کو رکھو یا نہ رکھو مردی بلکہ یہ ضروری ہے اور ضروری ہے فرض ہے واجب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ترک کیا چھوڑا داڑھی کاٹا یا اس کو شیو کیا تو آپ کو گناہ ملے گا مسلسل گناہ جب تک آپ کا یہ عمل جاری رہے گا تب تک آپ کے ایک آؤڈ میں گناہ درج ہوتا رہے گا اس لئے اس گناہ سے ہمیں خود بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے اللہ اس کی توفیق دے آمین آمین